اس طرح بھٹنڈا جو سلطان شاہب الدین غوری نے فتح کیا تھا وہ پرتوی راج نے واپس لے لیا جس روز سلطان شاہب الدین غوری جنگ سے پسپا ہو کر واپس چلا گیا اگلے روز سنگرام اور دیو داست ریائے سرسوتی کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گئے گوبندرائے کا لشکر بھٹنڈا میں تھا تاہم نہر والا بھیم دیو اپنے لشکر کو لے کر واپس جا چکا تھا درہ سرسوتی پر بیٹھنے کے بعد دیو داس نے انتہائی افسردہ انداز میں اپنے ماموزاد سنگرام کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا بھائی میری بدقسمتی کہ اتنے روز تک راج کماری کمار دیوی کے یہاں رہنے کے باوجود میں اسے میدان سے اٹھا کر اپنے ہاں نہ لا سکا ہماری بدقسمتی کے جتنا اس کے باپ کا لشکر یہاں قیام کیے ہوئے رہا اس دوران کمار دیوی گھر دوڑ کے لیے نکلی ہی نہیں اور اس کے لشکر میں داخل ہو کر اسے اٹھانا سریحن اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا لہٰذا مجھے اپنی ناکامی پر بے حد دکھ اور صدمہ ہے دیو داس جب خاموش ہوا تب سنگرام کہنے لگا جب تمہیں اس کو اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر افسوس کرنے سے کیا ہوگا ابھی تمہارے پاس اسے اٹھا کر یہاں لانے کا ایک بہترین موقع ہے دیکھو اچھ کا تہوار لگنے میں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں میرے خیال میں میں اور تم اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کو لے کر اچھ کا روح کریں گے اور وہاں سے ہر صورت میں راج کماری کمار دیوی کو اٹھا لانے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ تمہارا کہنا ہے کہ جب بھی تہوار کے موقع پر کمار دیوی وہاں آتی ہے تو وہاں گھڑ دوڑ کے لیے ضرور اپنی خیمہ گاہ سے باہر نکلتی ہے سنگرام کی اس گفتگو کے جواب میں دیوداس کے چہرے پر کسی قدر اتمنان کے سائے نمودار ہوئے پھر کہنے لگا بھائی تمہارا کہنا درست ہے اب ہمیں راج کماری کمار دیوی کو اوشا دیوی کے تہوار میں ہی اٹھانا پڑے گا اور یہ کام بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے کرنا ہوگا دیوداس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سنگرام اٹھ کڑا ہوا دیوداس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا پھر کہنے لگا اچھا فکر مند نہ ہو ابھی تہوار شروع ہونے میں کافی دن ہیں آو فی الحال گھر چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں دریائے سرسوتی کے کنارے سے اٹھ کر دریائے کے قریب ہی اپنی قلعہ نمہ حویلی کا رخ کر رہے تھے نہر والا کا راجہ بھیم دیو حسب سابق اپنے اہل خانہ اور اپنے لوہقین کے ساتھ اچھ شہر میں اوشا دیوی کے تہوار میں شرکت کے لیے پہنچا تھا اس کے محافظ دستے پہلے کی طرح اس کے ساتھ تھے اور اوشا دیوی کے مندر کے سامنے جو کھلا میدان تھا وہاں پہلے کی طرح خیمیں نصف کر دیے گئے تھے اور سب لوگ تہوار میں حصہ لینے لگے تھے جب سے تیر اندازی اور تیغزنی میں ایبا نے راج کماری کمار دیوی کو نیچے دکھایا تھا اور اس کا بازو تھاما تھا تب سے تہوار کے اندر کمار دیوی کی تیر اندازی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تھا اور پھر اب کمار دیوی اپنے شباب اپنی جوانی کو پہنچ چکی تھی حالات کی ستم زریفی اور راجہ بھیم دیو اور اس کے اہل خانہ کی بدغشمتی کے اس تہوار میں دیوداس اور سنگرام دونوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حصہ لے رہے تھے وہ اس تاک میں تھے کہ کہیں الہدگی میں کمار دیوی انہیں ملے اور وہ اسے اٹھا کر لے بھاگے تہوار کے تیسرے روز رام دیو اور کمار دیوی دونوں بہن بھائی گھڑ دوڑ کے لیے نکلے دونوں بہن بھائی اس شہرہ پر اپنے گھڑوں کو سرپٹ دوڑانے لگے تھے جو اچ سے نہر والا کی طرف جاتی تھی وہ اچ سے لگ بھگ ایک فرسنگ مشرق میں گئے ہوں گے اور وہاں سے وہ مڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کچھ مسلح جوان وہاں نمودار ہوئے رام دیو اور کمار دیوی دونوں بہن بھائی مسلح تھے آنے والے جب مسلح جوانوں نے انہیں گہرنے کی کوشش کی تو دونوں بہن بھائی نے خوب مضاحمت کی آنے والے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے وہ تعداد میں چونکہ زیادہ تھے سب سے پہلے انہوں نے کمار دیوی کو قابو میں کر لیا رام دیو نے جب دیکھا کہ آنے والے اس کی بہن کو اپنی گرفت میں کر رہے ہیں تو اس نے بھرپور مضاحمت کی مضاحمت کے دوران وہ کافی زخمی بھی ہو گیا دوسری طرف مسلح جوانوں نے کمار دیوی کے موں پر کپڑا اور اس کے ہاتھ کشت پر باندھیے رام دیو پہلے ہی زخمی ہو چکا تھا انہوں نے اسے مزید نقصان نہیں پہنچایا بس اتنا کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں پھینک دیا اور کمار دیوی کو لے کر وہ پہلے سیدھا نہر والا کی طرف گئے کچھ دور جانے کے بعد ان کے سامنے ایک چوراہہ آ گیا اس چوراہے پر ایک شہرہ تو سیدھی آگے نہر والا کی طرف چلی گئی تھی دوسری ملتان کا رخ کر رہی تھی وہ مسلح جوان جنہوں نے کمار دیوی کو اٹھایا ہوا تھا حقیقت میں دیوداس اور سنگرام کے آدمی تھے اور وہ خود دونوں بھی ان میں شامل تھے اب وہ کمار دیوی کو لے کر اپنے گھوڑوں کو اس شہرہ پر سرپڑ دوڑا رہے تھے جو وہاں سے ملتان کا رخ کر رہی تھی دیوداس اور سنگرام دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمار دیوی کو لے کر ملتان کی طرف دور تک اپنے گھوڑوں کو سرپڑ دوڑاتے رہے جب وہ کافی دور نکل گئے تب سنگرام نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوداس بھی رک گیا اور دوسرے مسلح جوانوں نے بھی اپنے آپ کو روک لیا دیوداس نے کمار دیوی کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اس کے موں کے علاوہ اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بانگ دی گئی تھی جب گھوڑوں کو روک لیا گیا تب دیوداس نے سنگرام کا نام لیے بغیر اسے مخاطب کیا بھائی تم نے گھوڑوں کو کیوں روک لیا جواب میں سنگرام اپنا گھوڑا دیوداس کے قریب لیا اپنا موں دیوداس کے کان کے قریب لے گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں یہ کمار دیوی کو پتا نہیں چلنا شاہیے میرے عزیز بھائی ہمارے گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے راج کماری کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا تاقب بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو ہم دونوں ہی نہیں ہمارے مسلح ساتھیوں کی جانبی خطرے میں پڑ جائیں گے وہ سامنے بائیں جانب دیکھو کتنے انچے انچے جھاڑ جھنگار ہیں تم یہی رکو میں اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیتا ہوں اور وہاں سے کچھ جھاڑ جھنگار کارتے ہیں ہم آگے آگے رہیں گے ہمارے تین ساتھی پیچھے رہیں گے وہ اپنے گھوڑوں پر سوار رہتے ہوئے اس جھاڑ جھنگار کو سموں سے باندھ کر اپنے پیچھے پیچھے گسیڑتے لائیں گے تاکہ ہمارے گھوڑوں کے سموں کے نشانات مٹتے چلے جائیں اور کوئی ہمارا تاقب نہ کر سکے سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا پھر سرگوشی کے انداز میں اسے کہنے لگا میرے بھائی جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہی درست ہے اور ایسے ہی کرو اس کے بعد دیوداس نے پہلے کی نسبت زیادہ دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا دیکھو بھائی راستے میں نہ مجھے اور نہ تمہیں ایک دوسرے کا نام لینا ہوگا نہ ہی راستے میں آنے والے مقامات کا ذکر کرنا ہوگا تاکہ سفر کے دوران کمار دیوی کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ اسے اٹھانے والے کون ہیں اور اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے سنگرام نے اس سے اتفاق کیا پھر اپنے گھوڑے سے وہ نیچے کودا کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا شہرہ کے کنارے جو جھاڑ جھنکار تھے ان میں سے کچھ کو کٹا ان کے تین حصے کیے اور ان تینوں حصوں کو رسیوں سے باندیا گیا پھر مسلح ساتھیوں میں سے تین کو پیچھے رکھا گیا باقی سب آگے رہے اس کے بعد وہ پہلے کی طرح اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑا رہے تھے جبکہ ان کے پیچھے رہنے والے تین ساتھی رسیوں کو پکڑ کر اس جھاڑ جھنکار کو اپنے پیچھے گسیڑتے جا رہے تھے اس طرح ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشانات مٹتے چلے جا رہے تھے کچھ دور تک وہ اس طرح ملتان کی طرف جانے والی شہرہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے رہے اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ دائیں جانے پھیرا بھیم دیو اور اس کی رانی راج کمل دونوں اپنی خیمہ گاہ میں کمار دیوی اور رام دیو کے نا لوٹنے کی وجہ سے بڑے پریشان اور فکر مند تھے اس موقع پر راج کمل نے اپنے تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے بھیم دیو کو مخاطب کیا بچوں نے گھڑ دوڑ کے لیے پہلے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی آپ ان کا پتہ تو کرائیں اس پر بھیم دیو اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو میں خود بھی ان کی طرف سے فکر مند ہوں میں کچھ مسلح جوانوں کو بھیجتا ہوں جو ان کا پتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھیم دیو خیمے سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا راج کمل اسی طرح پریشان اور فکر مند بیٹھی تھی بھیم دیو اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور کہنے لگا پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ جوانوں کو ان کے پیشے روانہ کیا ہے ہو سکتا ہے دونوں بہن بھائی کہیں رک گئے ہوں ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ مسلح جوان لوٹے ان میں سے دو جوان زخمی رام دیو کو لے کر بھیم دیو کے خیمے میں داخل ہوئے رام دیو کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور راج کمل کے رنگ پیلے ہو گئے تھے اس موقع پر راج کمل اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی کیا ہوا میرے بیٹے کو اندر آنے والے مسلح جوانوں میں سے ایک بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہم اپنے شہر نہر والا کی طرف جانے والی شہرہ پر ان کی تلاش کے لیے نکلے لگ بھگ ایک فرسنگ آگے راج کمار پڑے تھے ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے یہ زخمی تھے ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر ہم یہاں لے آئے ہیں رام دیو کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور راج کمل کی حالت مالکن راج کماری کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے اس موقع پر رام دیو بول اٹھا اور ان دونوں مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں جاؤں میں پورے حالات اپنے ماتا پتہ کو بتاتا ہوں وہ دونوں مسلح جوان باہر نکل گئے اس کے بعد جو رام دیو اور کمار دیوی پر بیٹی تھی اس کی تفصیل اس نے بھیم دیو اور راج کمل سے کہہ دی بھیم دیو فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور راج کمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کمار دیوی کو اٹھا کر لے جانے والے دور نہیں گئے ہوں گے میں ابھی ان کے تاقب میں مسلح جوان بھیجتا ہوں ساتھ ہی میں طبیب کو بھیجتا ہوں رام دیو کی زخموں کی مرہم پٹی کر دے گا اس کے ساتھ ہی بھیم دیو انتہائی غصے اور غزبناکی کی حالت میں خیمے سے نکل گیا تھوڑی ہی دیر بعد بھیم دیو جب خیمے میں لوٹا اس وقت تک طبیب رام دیو کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد جا چکا تھا اداس اور افسردہ سا بھیم دیو وہاں بیٹھ کر پھر اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے جو لوگ تم دونوں بہن بھائی پر حملہ آور ہوئے تھے کیا ان میں سے تم نے کسی کو پہچانا وہ کون لوگ تھے رام دیو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا یہ تاجی وہ اپنے چہروں پر ڈھاٹے چڑھائے ہوئے تھے اس بنا پر میں انہیں جان پہچان نہیں سکا کہ وہ کون تھے رام دیو جب خاموش ہوا تب راج کمل دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی میرا اندازہ ہے کہ یہ کام ایبا کا ہے اس نے ہی کمار دیوی کو اٹھا کر اپنے انتقام کی تکمیل کرنے کی کوشش کی ہوگی اتنا بڑا قدم ایبا کے سوا کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا راج کمل جب خاموش ہوئی تب رام دیو نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ماتا جی آپ کا اندازہ درست نہیں ہے ہم پر حملہ آور ہونے والے کمار دیوی کو اٹھا کر لے جانے والے مقامی لوگ تھے ان کے لباس ہندوانہ تھے مسلمانوں جیسے نہیں تھے اور پھر ان کے سر ننگے تھے مسلمان عموماً سروں پر امامہ رکھتے ہیں ان کے ننگے سر بھی بتاتے تھے کہ وہ ہندو تھے ماتا جی میرا اندازہ ہے کہ یہ کام ایبا کا نہیں نہ ہی اتنا گھٹیا کام وہ کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر ایبا کمار دیوی کو حاصل ہی کرنا چاہتا تھا تو پھر اسے نہر والا سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی میرا تو اندازہ یہ ہے کہ اسے کمار دیوی میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں جس وقت اوشا دیوی کے تہوار میں اس نے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ کمار دیوی سے جیتا تھا تو ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم ہر صورت میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے میرا اندازہ ہے کہ وہ اس بنا پر ہمارے ساتھ ہو گیا کہ کہیں ہم اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں اس کا خیال ہوگا کہ چند دن نہر والا میں رہے گا پھر موقع پا کر بھاگ جائے گا اس سے زیادہ نہ اس کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی مقاصد تھے پتا جی آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ایبا کو ہم نے کمار دیوی سے منصوب کر دیا تھا کمار دیوی بھی اسے بے پناہ انداز میں چاہنے لگی تھی اس کی چاہت کے باوجود وہ ہمارے ہاں سے بھاگ نکلا اس کا یہاں سے بھاگنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کی راج کماری کمار دیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی پتا جی میری بہن کو اٹھانے والے ایبا کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں اور ان کا ہر صورت میں ہمیں سراغ لگانا ہوگا ورنہ وہ اسے نقصان پہنچائیں گے داغدار کر دیں گے اس سے آگے رام دیو کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ راج کمل نے تڑپ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا تھا پھر تینوں اس کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے انہوں نے شام کا کھانا بھی نہ کھایا تھا جیسے تیسے کر کے وہ رات ان تینوں نے کٹی پوری رات اس طرح بھی حالت میں جاگتے رہے تھے راج کمل آہیں بھرتی رہی اگلے روز کا سورج جب کافی چڑھایا تو مسلح جوان لوڑ کر آئے جنہیں بھیم دیو نے راج کماری کمار دیوی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کی آمد پر بھیم دیو راج کمل اور رام دیو تینوں خیمے سے باہر نکل آئے انہیں امید تھی کہ شاید وہ کوئی مفید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے لیکن بھیم دیو جب ان کے سامنے آیا اور اس سے کمار دیوی سے مطالق استفسار کیا تب ان جوانوں کا جسر کردہ تھا وہ بھیم دیو کو تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا مالک ہم نے کمار دیوی کو بڑا تلاش کیا رات کے وقت مشلیں جلا کر ہم شہرہ پر آگے بڑھتے رہے جو شہرہ یہاں سے ہمارے شہر نہر والا کی طرف جاتی ہے کمار دیوی کو اٹھانے والوں نے کچھ دور تک اس شہرہ پر ہی سفر کیا اس کے بعد جہاں ایک چوراہہ آتا ہے وہاں سے ایک شہرہ ملتان کی طرف جاتی ہے وہاں انہوں نے اپنا رخ بدلا نہر والا کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے ملتان کا رخ کر لیا تھا ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشانات پر ہم آگے بڑھتے رہے راستے میں ہمیں سورج بھی طلوع ہو گیا اس طرح ہمارا کام آسان ہو گیا رات کے وقت ہم آگے بڑھتے تھے تو رفتار کم تھی اس لیے کہ مشلوں کی روشنی میں ہمیں گھوڑوں کے سموں کا کھوج لگانا تھا دن کے وقت ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھے ہم خوش تھے کہ گھوڑوں کے ان کے پیچھے پیچھے ہم اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں کمار دیوی کو اغوا کرنے والے اسے لے گئے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کے اس شہرہ پر تھوڑا مزید آگے جانے کے بعد بھاگنے والوں کے گھوڑوں کے نشان یکسری ختم ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد اپنے گھوڑوں کے نشانات مٹانے کا انہوں نے احتمام کر لیا تھا اور پھر بدقسمتی کے جس شہرہ سے بھی انہوں نے گھوڑوں کے نشانات مٹائے وہ نشانات بھی مٹ گئے اس لیے کہ رات جو تیز ہوا چلی تھی اس نے سارے ہی سراغ ختم کر دیئے اس بنا پر ہم آپ کے پاس لوٹ آئے ہیں بھیم دیو کے کہنے پر جوان وہاں سے ہٹ گئے ان کے جانے کے بعد بڑے دکھ اور غم میں بھیم دیو کہنے لگا یہ جو بھاگنے والوں کے گھوڑوں کے نشانات ملتان کی طرف گئے ہیں اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ کمار دیوی کو عیبہ ہی لے کر گیا ہے اب میں بھگوان سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ کمار دیوی کو یہاں سے اٹھا کر عیبہ لے گیا ہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کی عزت اس کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا اگر اس کے علاوہ کوئی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ اس کے لیے انتہا درجے کا نقصان دے ثابت ہوگا اس کے بعد بھیم دیو نے اپنے کچھ سرکردہ آدمیوں کو بلوایا اور وہاں سے کوچھ کرنے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد ساری خیمہ گاہ اکھار لی گئی اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ بھیم دیو راج کمل اور رام دیو اچھ سے نہر والا درف چلے گئے راج کماری کمار دیوی کی آنکھوں سے جب پٹی کھلی تو وہ ایک انتہائی آراستہ کمرے میں تھی اور اس وقت اس کے سامنے دیو داس سنگرام اور ان دونوں کے ساتھ ایک بوڑا کڑے تھے دیو داس کو وہاں دیکھتے ہی راج کماری کا چہرہ غصے سے سرکھ ہو گیا تھا تاہم حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ضبط کیا کچھ دیر پریشانی میں ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر دیو داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اس کا مطلب ہے تم مجھے اٹھا کر لانے والے ہو یہ تو کہو تم نے مجھے اوشا دیوی کے تہوار سے کیوں اٹھایا کیوں میرے بھائی کو زخمی کر کے تم نے وہاں پھینک دیا مجھے یہاں لانے سے تمہارا مقصد کیا ہے دیو داس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا راج کماری میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں ہی تمہیں لے کر آیا ہوں میرے ساتھ یہ سنگرام ہے یہ میرا مامو ذات ہے اس کام میں اس نے بھی میری مدد کی ہے تمہیں یہاں لانے کا ایک ہی مقصد ہے میرے ساتھ شادی کر لو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاؤں گا یہاں تمہاری عزت اور تمہاری عفت بھی محفوظ رہے گی لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو دیو داس کے خاموش ہونے پر اس کی طرف گھورتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگ اگر میں تم سے بیعہ کرنے سے انکار کر دوں تب دیو داس نے اس کے اس جواب کا برا نہیں مانا اور کہنے لگا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو یوں جانو ساری عمر یہی رہو گی ایک قیدی کے حیثیت سے اس کمرے میں بند رہو گی تاہم میں تمہیں یہ عہد اور بچن دے دا ہوں کہ جب تک تم یہاں رہو گی تمہاری عزت تمہاری عبرو محفوظ رہے گی نہ ہی تمہیں کوئی جانی نقصان پہنچایا جائے گا میرا بس ایک کی مقصد ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے پر رضا مند ہو جاؤ یہ حویلی میرے ماموں کی ہے اور تم اس کی دوسری منزل پر ہو اس کے بعد دیوداس روگا پھر مزید کماردیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس کمرے میں تمہاری ضرورت کا سارا سامان موجود ہے تمہیں اغوا کرنے سے پہلے یہ کمرہ خاص طور پر تمہارے لیے ہی تیار کیا گیا تھا وہ سامنے جو لکڑی کی علماری ہے اس میں تمہارے لیے قسم قسم کے رنگ رنگ کے قیمتی ملبوسات ہیں جو چاہو اس میں سے نکال کر پہنو یہ بڑا شخص جو سامنے کڑا ہے اس کا نام رامداس ہے یہ تمہاری خدمت پر رہے گا جو بھی چیز چاہیے اسے بتا دینا جس کمرے میں تم اس وقت بیٹھی ہو اس کا کوئی دروازہ نہیں یہ جو دروازہ تم بائیں طرف دیکھ رہی ہو یہ دوسرے کمرے کی طرف کھلتا ہے دونوں کمرے تمہارے تصرف میں رہیں گے ساتھ والے کمرے کا ایک دروازہ باہر کھلتا ہے جسے باہر سے زنجیر لگی رہے گی تم ابھی تھکی ہاری ہو آرام کرو خوب سوچو میں نے جو تمہیں پیش کش کی ہے اس پر غور کرو اس کے بعد مجھے جواب دینا جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو دوسرے کمرے کا دروازہ اندر سے کھٹ کھٹانا رامداس آئے گا اور جو چیز تم منگواوگی تمہیں مہیا کرے گا ایک اور بات یاد رکھنا یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا اس لیے کہ اس حویلی سے نکلنے کے زیادہ دروازے نہیں ہیں باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ ہے اسے بھی تم چور دروازہ کہہ سکتی ہو اور وہاں بھی کڑا پہرا ہے اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر یوں جانو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو میں اور میرا ماموزاد اب جاتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو رامداس کو بتا دینا چند دن کا وقفہ ڈال کر میں پھر تمہارے پاس آؤں گا اتنی دیر تک تم غور و فکر کر لو پھر مجھے کوئی جواب دینا اس کے ساتھ ہی رامداس اور سنگرام وہاں سے چلے گئے اس موقع پر راج کماری کمار دیوی نے رامداس سے کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہی مثلاً اس جگہ کا محل وقوع وہ امارت کہاں ہے جہاں اسے بند رکھا گیا ہے لیکن شاید رامداس کو پہلے سے ہی تمبی کر دی گئی تھی اس نے زبان بند رکھی کمار دیوی کو کچھ نہ بتایا تھوڑی دیر تک اس کے پاس کھڑا رہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا اس طرح دن تیزی سے گزرنے لگے تھے اور کمار دیوی بیجاری ان کمروں کے اندر ایک اسیر اور قیدی کی حیثیت سے دن گزارنے لگی تھی ایک روز کمار دیوی اس کمرے میں اپنی نشست پر بیٹھی گہری سوچوں میں غرب تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس میں دیوداس اور بھوڑا رامداس داخل ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہی کمار دیوی اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی دیوداس مسکراتے ہوئے کہنے لگا راج کماری جب ہم آئیں تو تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں تمہیں سوچنے فکر کرنے کے لیے کافی دن مل گئے ہیں آج میں نے سوچا کہ تم سے پوچھوں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے دیوداس یہاں تک کہنے کے بعد رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کمار دیوی شادی تو تم نے کہیں نہ کہیں کرنی ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ مسلمان کی بجائے تم اپنے دھرم کے کسی شخص سے شادی کرو اور پھر مجھ میں کیا برائی ہے ٹھیک ہے اچھ شہر فتح ہو چکا ہے میں راج کمار نہیں رہا لیکن میرے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے یہ راج کماروں جیسے ذرائے موجود ہیں اور پھر کیا تم ایک مسلمان ایبا سے شادی کرتے ہوئے اچھی لگتی ہو دیوداس جب خاموش ہوا تب تلخ انداز میں کمار دیوی کہنے لگی کس نے تم سے کہا کہ میں ایبا نام کے اس مسلمان سے شادی کر رہی ہوں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوداس کہنے لگا اس سے تمہاری سگائی تو تیہ ہو چکی تھی یہ سگائی وگائی سب ختم ہو گئی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی نے جواب دیا اس کے بعد کمار دیوی نے ایبا کے وہاں سے بھاگنے کی تفصیل مختصر انداز میں کہہ دی راج کماری کمار دیوی سے یہ تفصیل سن کر دیوداس کے چہرے پر گہری مسکراہت بکھر گئی تھی کچھ سوچا پھر کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کمار دیوی اگر ایبا کے ساتھ تمہاری سگائی ختم ہو چکی ہے اور وہ نہر والا سے بھاگ کر کہیں جا چکا ہے تو پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر کیا اعتراض ہے دیوداس کے اس سوال پر کچھ دیر تک راج کماری کمار دیوی گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی تم نے مجھے حاصل کرنے کا ایک انتہائی ناماپل طریقہ اختیار کیا ہے تم نے مجھے اغوا کیا میرے بھائی کو بری طرح زخمی کیا اور وہاں اسے پھینک آئے ایسی حالت میں تم میرے باپ کے پاس جاتے تو یقیناً تمہارے لئے سخت بلکہ سخت ترین سزا تجویز کرتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میرے واپس جانے کا احتمام کرو کسی نہ کسی روز میرے باپ کو خبر ہو ہی جائے گی کہ مجھے اغوا کرنے والے تم ہو اور یہاں تم نے مجھے عصیر بنا رکھا ہے دیوداس بڑی جھٹائی سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کمار دیوی واپسی کا خیال تو اب ذہن سے نکال دو تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں یا تو مجھ سے شادی کرو گی یا ساری عمر اسی عصیری میں گزار دو گی راج کماری کمار دیوی کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی پھر دیوداس کو مخاطب کیا تمہارا کہنا دلست ہے کہ شادی تو مجھے کرنا ہی ہے کسی نہ کسی کو تو اپنے جیون کا ساتھی بنانا ہی ہے لیکن تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے دیوداس خوشی سے چونک اٹھا تھا کیسی شرط کمار دیوی کے چہرے پر سختی اور غصہ پھیل گیا پھر بھاری آواز میں کہنے لگی جس دن تم ایبا کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤگے اس دن میں تم سے شادی کرلوں بولو کیا کہتے ہو موسیقی